موسیقی موسیقی یہ شاہد ہے شاہد ناصر بہت اچھا سٹوڈنٹ ہے بلکہ پنجاب کا ڈیبیٹنگ چیمپئن بھی ہے سپیچز میں نے دانشکل سے پہلے تو کبھی بھی نہیں کی تھی لیکن یہاں پر آکے جب سپیچز کی تو کافی اچھا لگا ایک جب لیپ ٹاپ سرمنی پر سی ایم نے بلایا سپیچ کے لیے میں نے خود ایک اپنی سپیچ لے کی دی اس کا اپنی سپیچ ہے کہ ہر روز اس شہر میں ایک قتل نیا ہوتا ہے اور اس کی پداتی کہ حجوم ظلمت ہے تیرگی ہے محیبراتوں کی خود سری ہے لہو میں غرقاب روشنی ہے جو شدتِ غم سے رو رہی ہے وہ چند تارے فلکی دہلیز پر جو ظلمت سے لڑ رہے ہیں گو لہو میں وہ نہا چکے ہیں لہو بدن پر صدا چکے ہیں مگر ہر ایک زخم ان ستاروں کا رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہر روز اس شہر میں ایک قتل نیا ہوتا ہے اور یہ ہے سعید انور سعید انور سکول کا ہیڈ بوئی ہونے کے ساتھ ساتھ پورے صوبے میں پوزیشن ہولڈے بھی ہے جیسے ہمارے پاس اب سعید انور ہے دو دفاع اس نے پوزیشن لی ہے ایکزیم میں سارے دانی سکولز میں فائنل ایجائنز ہمارے آوٹسورس ہوئے پہلا ایکزیم انٹی ایس نے لیا اس میں سعید انور سارے چھ دانی سکولز اس وقت کام کر رہے تھے اس میں سیکنڈ پوزیشن لی ہے اس کے بعد یہ جو سیکنڈ پرموشن ایجائم ہوا یہ آگا خان یونیورسٹر ایجوکیشن بورڈ میں لیا اور باقیدہ کنسیپچول پیپر انسین قویسٹن سب کچھ تھا سعید انور فرسٹ آیا لیکن شاہد اور سعید میں ایک بات مشترک ہے ان دونوں کی والدین اس دنیا میں موجود نہیں میں ڈبل آر فن ہوں میرے ابو پہلے سپاہی تھے لیکن ان کی تقریباً آج سے نو سال پہلے وفات پا گئے تھے تو زندگی پھولوں کے صحت تو نہیں ہے اس طرح کارڈ لی جاتی ہے لیکن چار سال کے بعد آج سے چار سال پہلے میری والدہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی تو میں اس دنیا میں کلا رہا لیکن دانسکول میں یہاں پر دانسکول کا جب اخبار میں پیس آیا تو میں نے یہاں پر اپلائی کیا میرا یہاں پر داخلہ ہوئی دانسکول آنے سے پہلے جب میں دو سال کا تھا پہلے تو میری امی فوت ہو گئی تھی فائف تک پڑھا پھر دانسکول آنے سے پہلے دو ماہ پہلے ابو فوت ہو گئی پھر پڑھائی چھوڑ دی اور گھر کے ساتھ ہی ایک ریڈی تھی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا پھر بعد میں دانسکول کے بارے میں پتہ چلا ٹیسٹ دیا پاس ہو گیا انٹرویو بھی کلیئر ہو گیا اس کے بعد دانسکول میں ایڈمیشنم لیا یہ سنبل ہے اس بچی کے والدین مہانہ چھ ہزار روپے سے بھی کم کماتے ہیں دانس میرا سکول ہے اور میں ہوں دانسکول کی دانس میرا سکول ہے اور میں ہوں دانسکول کی رہے سلامتہ قیامت دعا ہے سنبل بطول کی عدو آداب سکھائے جاتے ہیں دانسکول میں تجویت سے قرآن پاک پہائے جاتے ہیں دانسکول میں یوں تو مشفق ہے دنیا کی ساری اطالی مگر دانسکول کے اساتھ چاہے انتہائی شفیق اور آئے شاد زندگی سے مجین جہاں کوئی غم نہیں وہ ہے دانسکول سنبل کا جو جنت سے کم نہیں ان کا کھانا ان کا بستر ان کے بیگز یونیفارم بکس سٹیشنری ہر چیز ان کی اپسلوٹی ہنڈر پرسنٹ کی سکول جو ہے سکولرشپ بیسٹ سکول بچہ ہمارے پاس صرف ایک سلوار کمیز اور چپل میں آ جاتے ہیں اس کی پوری یونیفارم کیجول ڈریس سپورٹس یونیفارم شوز چپل اس کے بعد ایون سر کو لگانے کے لیے تیل بھی ہم دیتے ہیں سابان ایون ٹوائس او ویک بھی گیو دیم ساشے شیمپو بھی دیتے ہیں تو بھی پروائیڈے بھی دیتے ہیں اس میں جی کٹیگریز ہیں بہت سی کہ ایک تو سنگل آرفن ڈبل آرفن ہو کچھا کوٹھا ہو انکم جو ہے پر منت وہ سکس تھاؤزن سے زیادہ نہیں ہو وہ ویریفائی کرتے ہیں کہ آیا یہ جو لکھے ہوئے ہیں قواعد یہ سب کے سب صحیح ہیں یا نہیں پھر انکہ انٹرویوز ہوتے ہیں اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپ موز جتنے ہیں 300 سٹوڈنٹس ہم انکو لیتے ہیں اس کے بعد پھر چھوٹ ویسٹنگ ہوتی ہے اور اس میں سے جو ڈیزرون پلس جو ہیں وہ شاپ سٹوڈنٹس جو ہیں اچھے سٹوڈنٹس انکو لیا جاتا ہے 110 سٹوڈنٹس پر انٹری پر ہم لیتے ہیں دانے سکولز کا قیام چند سال پہلے عمل میں آیا اور اس وقت سے اب تک یہ سکولز پورے سوپے میں ٹاپ پوزیشنز لے رہے ہیں ان سکولز میں جب میں سٹوڈنٹس سے ملا تو میں نے یہاں کے بچوں میں زبردست کانفیڈنس اور زہانت دیکھی جو کہ عموماً پاکستان کی دیگے سرکاری سکولز میں بہت کم نظر آتی ہے پڑھنا بھی تو ہے نا اچھا اچھا اہا ہرا ہول کے بعد ہی نہیں ہے اچھا اچھا پری ٹائم سو جو ہوتا ہے ہم اس میں کھیلتے ہیں کیا کھیلتے ہیں پرچیاں کھیلتے ہیں سٹوڈی ٹائم میں ہمارے دل ہوتا ہے ہم مزہ مزہ سٹوڈیاں سناتے ہیں تو ڈوکس بھی بہت زیادہ مارتے ہیں اٹھا کھے بہتا ہے اور یہ بڑھنا آسان کام نہیں ہے دماؤکرس سے یعنی ہے بوٹنگ ہوتی ہے آسان کام نہیں ہے اب سر میں بھائی ہوں کہ انجینئر بننگی یا بھی بینک منیجر بننگی دل میرا چاہے تجھی پہ آنا دیکھا میں نے تجھ کو تو یہ جانا دل کب ہوتا ہے دیوانا دیکھا میں نے تجھ کو تو یہ جانا جب ہماری ٹیم نے یہاں کے ٹیچرز کو کلاس لیتے ہوئے ریکارڈ کیا تو میں پتا چلا کہ یہاں کے بچے اتنے سمارٹ کیوں ہیں اس میں ہمارے جو ہیچنگ میترز کا ہم وہ کنونسمنل نہیں کرتے کہ باس ہوا ہے اور پڑھایا کتاب پڑھی اور پڑھتے لے گئے وہ ہمارے نہیں ہیں ایکٹیوڈی بیسٹ ہے ورکشیٹس بنتی ہیں آم ایک ٹیچر نے لیکچر دے گی کہانی لکھو یا کہانی بنا دیں ایسا نہیں ہوتا یہاں پہ یہاں پہ بچوں کو صرف کلوز دیے جاتے ہیں ان کا ذہن استعمال کروایا جاتا ہے کہ جو ان کے پاس نالج ہے جو ان کے پاس ان کی جو فیلنگز ہیں وہ باہر نکالی جائیں اور اس کے لیے وہ مائنڈ میپ اور جتنی میتوڈالوجی ہے لیٹس جتنی ٹیکنیکز آ رہی ہیں ایڈوکیشن کے فیلڈ میں وہ سب انٹیڈوز کروای جاتی ہیں وہ یوٹلائز کی جاتی ہیں کلاس روم کے اندر تاکہ بچے جو ہیں اپنا ذہن استعمال کریں باقاعدہ پہلے ٹیچرز کی ورکشاپ ہوتی ہے تاکہ وہ اس کو صحیح طرح سے ایمپلیمنٹ کر سکے آپ اپنے لیسن کو جس طرح سے انٹرسٹنگ ویر میں ڈلیور کر سکتے ہیں وہ آپ بنائیں کونسپٹ میں آپ بنائیں کہ بچوں کو کس طریقے سے آپ نے اس کو ڈلیور کرنا ہے اس میں ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہوتی ہیں کیونکہ سائنس بیسیکلی جو ہے یہاں پہ ہم دوں ٹیچنگ سٹیٹیجیز جو یوز کر رہے ہیں وہ ہماری ہوتی ہے ایکٹیوٹی بیسٹ پروجیکٹ بیسٹ اور آئی ٹی ایکوئیپمنٹ ہم یوز کرتے ہیں بچوں کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اس کے بارے میں لیسن ہوتے ہیں ان کے آئی ٹی انٹریکٹیو بورڈ پہ جس میں گیمز ہوتی ہیں گیمز کے ذریعے ہم بچوں کو وہ نالیش گلیور کر دیتے ہیں ہمارے پاس کاؤ ہے کلاس روم آنگیز وہ بچوں کو لیپ ٹاپ دے لیتے ہیں اس پہ وہ دے دے دو آل دو برک جو بھی ان کو پوجیکٹ نہیں وہ کر لیتے ہیں دے کر اپریٹ اس میں لیپ ٹاپ چھوٹے جو ہوتے ہیں سے ہم کاؤ کہتے ہیں اس میں بھی ہم اسی چرہ جو ہے ان کے ایک لیسن پریپیر کرتے ہیں اور اس میں ام سی کیوز ہوتے ہیں تو بچے اسی وقت اس میں سارے اٹی ٹائم جو ہے وہ اس میں سولپ کر رہے ہوتے ہیں مطلب یہ کہ ہم ان کو ایک نئے انداز سے اور نئے آلات اس کو استعمال میں لاکر اس کو بروئی کر لاکر پھر ان کو پڑھاتے ہیں اس کو ہم انٹرنیٹ کے بھی وہاں سے بھی پروجیکٹ دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ چیز تلاش کرو یہ تلاش کرو وہ بھی وہ کرتے ہیں دوسرے پروجیکٹس ہیں تو اس کے علاوہ پھر اور بھی بہت سی ایکٹیوٹیز ہیں ہمارے آرٹ انڈ سائنس ایکزبیشن ہوتی ہے جو ابھی آگے ہونی ہے تو مقصد یہ کہ ہمارا ایکٹیوٹی بیسٹ ہے روٹ لرننگ اس میں نہیں ہے وہ جس کو رٹا سسٹم کہتے ہیں وہ ہم نے نہیں رکھا وہ کونسپچول ٹیچنگ ہے بچے کو سمجھاتے ہیں گھر میں مٹی تو نہیں اڑتی ہے وہ تو آواز اڑتی ہے ہاں وہی وہی سوری ہاں یہاں کی ٹیچنگ میٹھج میں میں نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز نوٹ کی ہم نے پاکستان کی دوسرے سرکاری سکولز میں دیکھا کہ استاد کی بجائے بچے کلاس لے رہے تھے اتفاق سے یہ چیز میں نے یہاں بھی دیکھی لیکن یہ فرق بڑا واضح تھا تو ہم نے یہ بھی کیا کہ جو ہمارے ٹیلینٹڈ بچے ہیں ان کو بھی ہم چانس دے دیں کہ بھی آج یہ اسلامیاد کا پیرٹ بیٹا اپنے لینا میس کا پیرٹ اپنے لینا اور بچہ پڑھاتا ہے اس میں آپ انٹریکٹیو بورڈ کا ہے اس میں بچوں کے لیکچرز بھی بچوں سے تیار کروائے ہم نے کہ بھی آپ لیکچر دیں اس کے دو تین چیزیں ہیں ایک تو سٹیج فیر ختم ہو جاتا ہے بچہ گھبراتا نہیں جہاں بھی ہو جو بھی جگہ ہو جاتا ہے دوسرا اگر بچے کو سمجھ آئے گی آ گئی ہے تو وہ آگے ایکسپلین کر سکے گا تو اس لئے میں ہمارے بچے یہ انٹریکٹیو بورڈ پر لیکچر دیتے ہیں وہ اردو میں بھی سائنس میں بھی دے لیتے ہیں کافی بچے دے لیتے ہیں محمد بلال اس بچے کا نام ہے اور اس کا تعلق یزبان سے کئی کلومیٹر آگے روحی ہے جو سب ریگستان ہیں جہاں پانی کا دور دور تک نام و نشان نہیں ہوتا اور وہ بچہ اردو میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہا ہے تو میری کوشش ہوتی کہ اس کے اندر اور زیادہ سے زیادہ اس کی جتنی خواہش ہے اس سے بڑھ کے اس کو بتایا جائے اس بچے نے اب اردو ایسے رائٹنگ تھا اس میں بھی اس نے حصہ لیا اور یہ ڈسٹک لیول تک وہ بچا گیا اور فرس پوزیشن جو ہے تھرو آٹ وہ لیتا گیا اس میں یوٹ پنجاب میں اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہے اگر وہ آج دانسکول میں نہ ہوتا تو وہ بھی دوسرا اپنے والدین کی طرح یا جتنے اس کے دیگر احباب ہیں یا دوست ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہا تھا اور جس طرح وہ بھوک اور پیاس میں وہاں سسک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تو وہ بھی انہی میں سے کوئی ایک ہوتا اور ہماری اس میں غرض کیا تھی کہ ہم نے عبداللہ کی بہادری کو ظاہر کرنے تھا ہماری کوشش ہوتی ہے سب سے پہلے بینگا ہاؤس ماسٹر کہ ان کو اس چیز کا احساس نہ دلایا جائے کہ یہ آرفن ہے یا دبل آرفن ہے تو ہم ایک ہاؤس پیرنٹ ہوں ہم ان کے والدین بھی ہوتے ہیں ان کے باپ کا بھی جو ہے ہم اور جو ہم آج میٹ کرنے ہیں وہ ان کے لیے ماں بھی ہوتی ہے تو یہاں آگے ہم نے ان کو بہت زیادہ پھر موٹیویٹ کیا ان کے اندر خود اعتماتی کا جو فقدان ہوتا ہے وہ ختم کیا کانفیڈنس نہیں تھا بول نہیں پاتی تھی اپنے آپ کا اظہار نہیں کر پاتی تھی اپنی فیلنگز کا الحمدللہ اب وہ اسٹیج پہ ہیں کہ کم از کم وہ بات کر سکتی ہے آپ نے ان کو دیکھا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سادی پبلی سکول یا کسی اور کسی بھی سکول سے پیچھے ہیں کسی وجہ سے بھی بلکل نہیں ان کو دیکھ کیا آپ کیا ہی نہیں سکتے کہ یہ اس ڈپرائیوڈ گھر سے یہ بچی آئیوی ہے کہ جہاں پہ شاید ان کو دو وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا پھر استاد جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ایک رول موڈل کے طور پہ ہوتا ہے کبھی وہ ٹیچنگ کر رہا ہے کبھی ان کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے کبھی ان کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ڈاؤ میں بعض افہاں ڈاؤ میں بیٹھ کے کپ شکل نہیں کرتے ہیں ابھی بھی کلاس میں جب ہم لکے رہتے ہیں لڑکوں کی اتنی فرینکنس ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہتے ہیں سار یہ جیسے ہونا چاہیے سار آج آپ کی ڈریسنگ ایسی ہے سار یہ چیز ایسے کیوں پہنتے ہیں یہ ایسے کیا ہونا چاہیے تو گھروں میں ماں باپ جو پوری تو جو اپنے بچوں کو نہیں دے سکتے ہیں وہ ایک استاد جو اندر رہتے ہوئے ہوتا ہے وہ یہی فیل کر رہا تھا کہ یہ میرے اپنے بچے ہیں آپ انتظر ہے کہ یہاں پر سیل فانینس پر بھی لوگ لیا جاتا ہے ٹین پرسنٹ کوٹا ہے ہونے زبدیس انوارمنٹ آپ دے رہے ہیں ٹیچرز اچھے ہیں گوڈننس کا موڈل اچھا ہے کسی بھی پرائیوٹ سکول سے بہتر انفرسٹرکچر آپ نے پروائیڈ کیا ہے الحمدللہ بالکل اس کے باوجود امیر ماں باپ اپنے بچوں کو جو ٹین پرسنٹ کوٹا آپ میں رکھا ہے وہ یہاں پر نہیں بھیجے سب دو بچے پڑتے ہیں یہاں پر اس اس کرائیٹیئریا میں ڈیسرونگ سارے پڑتے ہیں جو ٹین پسنٹ آپ نے سیل فانانس کے لئے رکھا ہے امیر ماں باپ اچھے سکول اچھی پڑھائی کے اندر یہاں پر نہیں بھیج رہے ہوں گوڑی کیا ریزن ہے اور بیکار پرائیوٹ سکول میں بھیج رہتے ہیں دیکھئے یہ ہماری سوسائٹی کا علمیہ ہے یا ہم بہت اونچا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یا نیچا سمجھتے ہیں وہ لوگ سکول کو نہیں دیکھتے وہ لوگ ایڈوکیشن کو نہیں دیکھتے پسند ہی نہیں کرتے ہمارے لوگ کہ یہ تین بچے بچی کے ساتھ یا ایک بہت غریب دھرانے کے بچے یا بچی کے ساتھ میرا بچہ بھی پڑھے اس کو ٹائن لگے گا اسی سوچ کو بدننے کے لئے یہ دانش بنائے گئے ہیں اس میں یہی جو بچیاں ہیں یہی جو بچے ہیں کل کو آنے والے فیوچر میں یہ لوگ ہو سکتا ہے اس فرق کو اس تقسیم کو ختم کر سکے ہماری بھی کوشش یہی ہے کیونکہ امیری غریبی پیسے سے نہیں ہوتی اور یہ تعلیم ہی سکھائے گی آپ کو آپ میں کچھ گٹس ہیں اگر صلاحیت ہے آپ میں تو آپ امیر ہیں یہاں آنے سے پہلے میرے دماغ میں کئی سوال تھے بہت کنفیوزن تھی لیکن یہاں آنے کے بعد میری طرح آپ بھی دانش سکول کے اس انشیٹیف سے بہت امپریس ہوئے ہوں گے لیکن ایک عجیب بات ہے دانش سکول کانٹروورشل ہے شاید اس لیے کیونکہ اس کے پیچھے نامر سیاستدان ہے یہ سیاسی پارٹی ہے میاں صاحب کا میاں شباز شریف صاحب کا چیف منسٹر صاحب کا یہ بہت عظیم پروجیکٹ ہے یہ جو جن کو اپوزیشن میں مطلب کے سکول کے خلاف بہت سے لوگ باتیں کرتے ہیں میں ان کو کہوں گا کہ آنکہ دیکھیں ہمارا سکول پہلے بہت غلط کانسپٹ یہاں پہ تھا دانش کے بارے میں بہت زیادہ کنٹروورشل تھی کہ یہ گورے ہیں یہاں پہ اور سکورٹس پہنی جاتی ہیں اور یہاں کوئی دینی تعلیم نہیں ہے بچیوں کو شاید یہ باہر لے جائیں گے اس قسم کی باتیں تھیں اب آہستہ آہستہ یہ جو بچے ہیں یہی ہماری ایڈورٹائزمنٹ ہیں میں یہ سمجھتی ہوں باہر بیٹھ کے باتیں کرنے کی بجائے انویٹیشن ہے میری طرف سے آپ آنکہ سکول دیکھیں اگر آپ کو کوئی کمی نظر آئے کہ جی وہ فلان پبلی سکول جو بہت مشہور ہے اس میں یہ ہو رہا یہاں نہیں ہو رہا فلان میں یہ ہو رہا یہاں نہیں ہو رہا تو آپ کہہ دیں کہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسے ہی نہیں ہے تو ایک تھا کہ نہ ہوا کر کسی سے ناراض گر کوئی دل دکھائے نہ ہوا کر کسی سے ناراض گر کوئی دل دکھائے میٹھے پیڑ کو زیادہ پتھر مارنا تو دنیا کا اصول ہے شاہد آج بھی کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر دانش نہ ہوتا تو شاید میرے کتنے ہی خواب ایک کانچ کے ٹکڑے کی طرح گر کر چکنا چور ہو جاتے اور میں آج بھی اسی ریڑی پر کام کر رہا ہوتا اگر آج یہ دانشکول نہ ہوتا تو پقریباً کتنے ذرخیز ذہن میری طرح کئی اور لوگوں کی طرح اور کئی ابھی یہاں پر بھی نہیں ہوں گے جو سننے ہوں گے میرا یہ کئی لوگوں کی طرح ایسے ذرخیز ذہن میٹھے میں مل جاتے اور آج یہ آپ کے سامنے نہ ہوتے دانشکول دیکھ کر ایک بات تو سمجھ آگئی ہے کہ سرکار کو سرکاری سکولز ٹھیک کرنا آتے ہیں بس تھوڑی سی ویل کی ضرورت ہے اگر اگلے الیکشنز کے بعد بھی سرکاری سکولز پاکستان میں ٹھیک نہ ہوئے تو پھر عوام کا یقین اس بار پر بڑھتا جائے گا کہ سرکار جان بوچ کر عوام کو اچھی تعلیم سے دور رکھنا چاہتی ہے موسیقی 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 موسیقی